اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ لوگوں میں خوف اور حراس پیدا ہو جائے یہ اسے سے اضاعہ کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے ریڈیو کو نشر کو بروڈکاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا جنید عربی کا اضاعہ تلگمہوریت المتحدت العربیہ یہ جو ریڈیو ہے یہ ریڈیو آف یونائیٹڈ ایڈ ریپبلک یہ میں سنہ کرتا تھا کبھی شیخ عبدالباسط عبدالسمت کی قرارت ہوا کرتی تھی مصر سے تو وہ اضاعہ تلگمہوریت المتحدت العربیہ تو یہ جو ہے وہ اضاعہ اب نشر کرنے کے لیے اضاعہ بہی وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر وہ اس کو نوٹ آتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے اس طرح کی اطلاع آئی ہے وَإِلَىٰ أُنِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا جو اور اُنِ الْأَمْرِ ہے بہرحال آس کے سردار ہیں سعاد ابن عبادہ ہیں ان تک بات پہنچا دیں خزرج کے سردار یا آس کے سردار ہیں سعاد ابن معاذ ان تک پہنچا دیں اگر یہ کرتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استمباد کر سکتے نتیجہ نکال سکتے کتنی بات صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ہمیں کیا کلم اٹھانا چاہیے اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی پھیلا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی ایک فکر پیدا ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا سنسریسی پیدا ہو جاتی ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ لَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شاد میں حال نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے فَقَاتِلْ فِي صَبِعِلِ اللَّهِ قِتَال کے زمن میں غالباً میرے نزدیک قرآن مجید کے سخت ترین آیت یہ ہے لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے معنوی ہے فَقَاتِلْ فِي صَبِعِلِ اللَّهِ تو اے نبی آپ تو جن کریں اللہ کرامے لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سبیے اکسا اختیار تو نہیں یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا آکی اہلیں نکلنی جیسے کہ حضرت عبو بکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانعین زکاة کے معاملے میں نرمی کیجئے کوئی دی میرا ساتھ دے گا میں کلن جاؤ یہ عظیمت تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا آپ کا تو فردی منصبی ہے آپ کو ہم نے بھیجا اس لئے کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے یہ حرض زواد کے ساتھ ہے ایک حرس ہے سواد کے ساتھ ہارا سواد حرس تماک کسی چیز کی لالچ تحریز کے معنی ہوگئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا دالچ پیدا کرنا پرسویشن حرد یہ دواد جو آیا ہے یہ ہے جسے اکسانہ لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا یہ ہوگا یہ حرد حرس سے یہ دواد ایک نقطے سے بڑا فرداتے ہوا ہے وَحَرْدِ الْمُؤْمِنِينَ أَسَلَّهُ 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 وَيَكُفَّبَا صَلَّذِينَ كَفَرُ ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے تھام لے ان کی جنگ جو ابھی بڑے بڑی ان کی چلت پھلت ہو رہی ہے ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا اس لئے کہ سن پانچ میں یوں سمجھئے یہ سن چار میں نادل ہو رہے یہ سورہ نساء سن پانچ میں سورہ عذاب ہے اور غزوہ عذاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر حملہ آور ہوئے لَنْ يَغْزُوْكُمْ قُریش بَعْدَعَا مِهِمْ حَذَا وَلَاكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ اے مزلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی حمد نہیں کر سکتے اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گئے اس لئے چھٹے سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا ٹریٹی ہو گئی اِنَّا فَتْحَنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا سُلَا حُدَيْبِيَا اور اس کے بعد ساتھ میں سال میں اللہ تعالی نے فتح خیبر عطا فرما دی اور آٹھ میں سال میں مکہ فتح ہو گیا وہ ایک کے بعد دوسری دو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے اور اسی وقت میں پھر سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب وَأُخْرَا تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِیبِ یہ بھی غزمہ احضاب کی فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشری المومنین اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا اب اللہ کی طرف سے نسرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا ان کی جنگ کو روک دے گا وَاللَّهُ عَشَدُ بَعْسُنْ وَعَشَدُ تَنْقِيلَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی قوت میں بھی اور صدا دینے میں بھی اور سختی اور عقوبت میں بھی صدق اللہ العظیم